بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین درام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کا آخری اشرہ چل رہا ہے اور اس میں جہاں تاق راتب یہ اپنی اہمیت ہے وہاں فطرانہ یہ بہت اہم ہے اور فطرانہ کیوں واجب قرار دیا گیا اس کی وجہ درہا بلہجہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فطرانہ عید کی نماز سے پہلے اس لیے فرض کیا ہے کہ روزہ داروں سے روزہ کی حالت میں جو غلطیاں بےہدہ اور فہش باتیں ہوئی ہوتی ہیں صدقہ فطر روزہ داروں ان گناہوں سے پا کر لیتا ہے اور یہ صدقہ فطر یا فطرانہ یہ عید کی نماز کی ادائیتی سے پہلے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ عام صدقے میں کاؤنٹ ہوگا اس کی مثال اسی طرح ہے جس طرح حقیقہ ہم کرتے بچے گا تو ساتھویں دن سنت ہے اگر ساتھویں دن ہم ہو حقیقہ نہیں کر سکے تو پھر یہ عام صدقے میں شمار ہوگا اور یہ فطرانہ ہم نے کس کو دے رہا ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ حق دار کون ہو رہا ہے اس دن غریب رشتہ دار یہ سب سے عام ہے کیونکہ ہم اس کو جان کے ہوتے کہ یہ غرابہ ہیں اور سب سے پہلے حق دار حق دار ہے یا تو محلے میں اگر ایسے ہمارے دائمائے لوگ ہیں ان میں وہ حق دار ہیں خیراتی دارے ہیں وہ اس کی حق دار ہیں اور اگر مدارس ہیں دینی مدارس ہیں اچھا اب اس میں ایک تسلیح کرنا ضروری ہے مگر اپنے طور پر تسلیح کرنے جائے کہ یہ واقعی حق دار ہے نہیں کہ نہیں یعنی یہ اس میں بڑی اہم فکر ہے کہ تسلیح کرنا ضروری ہے کہ جو صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں یا ذکاہ ادا کر رہے ہیں کہ تسلیح کر لیں واقعی مستحق ہے لیں اللہ تعالی ہم سب کو فطرانہ بروقت ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین سب آمین یا رب العالمین